ناظرین عمران خان کو کھڑے لائن لگانے والے اپنی ناکام منصوبوں کی بدولت خون کے آنسو رو رہے ہیں اور جو کہتے تھے کہ خان صاحب کو بدنام کر کے گرفتار کر کے سیاست سے مائنس کر کے اپنے ناجاز مقاصد پورے کر لیں گے وہی اب اپنے منصوبوں کی ناکامی پر کڑ رہے ہیں اور اطلاعات ہیں کہ آرمی چیف نے شہباز سرکار کو حکومت کے خاتمے کا اشارہ دے دیا ہے اور پی ڈی ایم کے سربراہ نے بھی اتحادی ٹولے کے اتحاد کے ٹوٹنے کی خبریں دے دی ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دھماکے دار خبریں شیئر کریں گے اور یہ معلومات بھی دیں گے کہ اسلام آباد میں ایک ایسا بھونچال آ گیا جس نے شہباز سرکار کی بنیادیں ہی ہلا کر رکھتی ہیں اور کہایا جا رہا ہے کہ چھوٹے میاں نے اپنی جاتی حکومت کو بچانے کے لئے آرمی چیف سے ملاقات کر کے مدد طلب کی ہے آرمی چیف نے ملاقات میں شہباز شریف کو کس معاملے ملال جھنڈی دکھا دی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دھماکے دار خبریں شیئر کریں گے اور یہ معلومات بھی دیں گے کہ اسلام آباد میں ایک ایسا بھونچال آ گیا جس نے شہباز سرکار کی بنیادیں ہی ہلا کر رکھ دی ہیں اور کہایا بھی جا رہا ہے کہ چھوٹے میاں نے اپنی جاتی حکومت کو بچانے کے لئے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے آرمی چیف نے ملاقات میں شہباز شریف کو کس معاملے ملال جھنڈی دکھا دی ہے مولانا فضل ایمان نے نئے انتخابات سے متعلق کیا حرصہ سرائی کی ہے اسٹیبشمنٹ کی جانب سے شہباز شریف کو کون سا پیغام ملا ہے بڑی خبریں آ گئیں اسلام آباد میں بڑی حلچل مچ گئی مولانا فضل ایمان کی پھر نیت بدل گئی پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کی گھڑی قریب آ گئی عمران خان نے ایک بار پھر شہباز سرکار کو کلین بول کر دیا نواز شریف کی تمام لندن پلیننگ خاک میں مل گئیں اسٹیبشمنٹ نے طاقتوروں سے ایکہ کر لیا نظر جب سے پی ڈی ایم خان کو کلین بول کرنے کی غرض سے سیاسی میدان میں اتری ہے تب سے لے کر اب تک غلط شورٹ سے کھیل رہی ہے اور اس ٹولے کے ناکست منصوبہ بندی کسی حد تک عمران خان کے حق میں ہی گئی ہے عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنے کی جو بازی پی ڈی ایم نے کھیلی تھی وہ الٹی پڑ گئے اب بال عمران خان کے کوٹ میں آ گئی ہے کہ بار سرکار کے عام انتخابات سے راہ فراد اختیار کرنا بھی انہیں راست نہیں آ رہا اور اسی ناکامی کو بھامتے ہوئے مولانا فضل ایمان نے ایک ایسا بیان داغ دیا ہے جس سے ملکی سیاست میں حلچل مچا رکھی ہے اور وہ بیان کیا ہے آگے چل کر اسے ویڈیو میں بتایا جائے گا اور یہ سوالات بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا پی ڈی ایم اپنی حکومت کو ختم ہونے دیکھی کہ اسٹیبشمنٹ سے مکمکہ کے طرف جائے گی شہباز شیف نے آرمی چیز سے ملاقات کیوں کی مولانا فضل ایمان اب کس حوالے سے بڑا یوٹن لینے والے ہیں اسلام آباد میں کون سے بڑی تبدیلی آنے والی ہے کیا جنرل آسیم مونیر نے حکومت کو شیٹ اپ کول دے دی ہے سنسی خیز خبروں سے بھرپور اس ویڈیو میں یہ پوائنٹس بھی زیر بحث رکھیں گے کہ جنرل آسیم مونیر کی ریڈ زون میں انٹری ویڈی ایم کے سربراہ نے نون لیگ والوں سے ہاتھ کر دیا کپتان کا پلان سی کامیاب ہو گیا اسٹیبشمنٹ نے کپتان کو ہاں پیغام پہنچا دیا شہباز شریف کا سیاسی مستقبل داؤ پلا گیا ناظرین شہباز سرکار کی موجودہ پولیسیوں اور ناکامیوں کے باعث اب اسٹیبشمنٹ اور طاقتورن اس ٹولے کا وزیاظم ہو اسے برخواست کرنے کا ارادہ کر لیا ہے آرمی چیف اور شہباز شریف کے ملاقات میں کون سے بڑے معاملہ تیہ ہوئے ہیں اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ڈی ایم اور امیر جمعیت علماء اسلام فیکر سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے پی ٹی ای پر پبندی ہونی چاہیے یا نہیں میرا خیال ہے پی ٹی ای کو بین ہونا چاہیے اور آئین کے تقاضے کے تحت الیکشن تو ہوں گے الیکشن تاخیر سے ہوتے ہیں تو وہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے میگا سکینڈلز کے حوالے سے چیرمن پی ٹی اور طریقہ انصاف کے اخلاف کاروائیاں کیوں نہیں ہو رہی میڈیے سے گفتگو کرتے ہوئے پی ڈی ایم کا سربراہ نے کہا کہ عمرانی حکومت نے ملکی موشد کو زمین بوس کیا کہتا رہا تھا ملکی موشد اس قدر گرچو کی اگلی حکومت کیسے اٹھائے گی پاکستان معاشر بہران کے زد میں ہے ان حالات میں بجٹ کو متوازن قرار دیا گیا عام آدمی کی بہتری کی جدہ جہد کے لئے کردار ادا کرتے رہیں گے اجلاس میں نو مئی واقعات کو تاریخ کا سیاہ باہر قرار دیا گیا حکومت کو تجویز دی گئی ہے کہ ایسے فتنوں کی سخت سے سخت سزا دی جانے چاہیے اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے تعرف کو دنیا کے نقشے پر تبدیل کر دیا گیا پاکستان دنیا کے نقشے پر سیکل و ریاست کا روب دھار چکا جیو آئی کی مرکزی مجلس شورا نے کارکنان کو ہدایت کی ہے کہ اسلامی شناخ دوبارہ بحال کرنے کے لئے جدوجہد کریں اعتدال پر مبنی رویوں کو فروغ دیا جائے جیو آئی فیہ کی نظر میں خارجہ پولیسی کا محور پاکستانی مفاد ہونا چاہیے باہمی تعلقات پر مبنی خارجہ پولیسی تشکیل دی جائے علاقائی اور پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتری تعلقات ہماری ترجیح ہے بھارت کے پڑوسیوں کے ساتھ جانہانہ رویے کو ناپسند کرتے ہیں کشمیر پر قبضہ عمران مودی کے گٹ جوڑ کا نتیجہ ہے یو این قراردادوں پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا چاروں صوبوں کو جماعت کی طرح سے الیکشن کی تیاری کی ہدایت دے دی ہے مختلی شعبوں میں چین کے سرمایہ کاری کی پیشکچ کا خیر مقدم کرتے ہیں ستر سال بعد سی پیک منصوبے کی صورت میں پاک چین دوسی ایک معاشی دوسی میں تبدیل ہوئی سی پیک منصوبے کو بینل اکامی جنڈے کے تحت فریز کیا گیا سی پیک کی ستر اور اب ڈالر کی سرمایہ کاری کو ڈبو دیا گیا مولانا فضل الرمان نے مزید کہا کہ میگا سکینڈلز کے حوالے سے چیرمن پی ٹی اے اور طریقہ انصاف کے اخلاف کارروی کیوں نہیں ہو رہی حکومت سے پوچھ رہے ہیں تین بار کے وضیعظم کے اخلاف کارروی ہوتی ہے تو چیرمن پی ٹی اے کے اخلاف کیوں نہیں ناظرین تحریک انصاف کے حکومت کو ہٹانے والے اب ایک بار پھر اپنی ناکامیوں کا بوجھ اٹھائے طاقتوں کے در پر دستک دے رہے ہیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ وضیعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل آسی مونیر کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے وضیعظم شہباز شریف سے سیپا سالار جنرل آسی مونیر کے درمیان ہونے والے اہم ملاقات محکومی سلامتی کے سوتحال پاک فوج کے پیشہ ورانہ کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ملک میں نو مئی کے واقعات کے بعد حکومت اور اسکری قیادت نے ماسٹر مائنڈز کے اخلاف سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا اسے قبل آرمی چیف جنرل آسی مونیر اور وضیعظم شہباز شریف کے درمیان گزشتہ ماہ بھی اہم ملاقات ہوئی تھی یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی تھی جب ملک میں پاکستان تعلیق انصاف کے چیرمین اور سابق وضیعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں پرتشدد مظاہر ہوئے تھے اس دوران اسکری تنصیبات پر بلوائیوں کی جنب سے نقصان پہنچایا گیا تھا دوسری جنب وضیع دفاع خواجہ آسف نے قومی اسمبلی میں پی ٹی اے کے اخلاف قراردات پیش کر دی انہوں نے کہا کہ ایک جماعت اور اس کے قائد نے نو مئی کو تمام حدود پار کر دی دنیا بھر میں فوجی تنصیبات پر حملہ ہو تو کاروائی فوج کے اختیار ہوتا ہے ملزمان کو بلا تاخیر آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں دی جائیں تفصیلات کے مطابق وضیع دفاع خواجہ آسف نے قومی اسمبلی میں قراردات پیش کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے ملزمان کے اخلاف کاروائی میں ایک دن کی بھی تاخیر نہیں کی جائے حملوں سے ریاستی اداروں اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا شرپسندوں کے اخلاف کاروائی میں انسانی حقوق کے خلاف ورزی نہیں کی گئے دنیا میں فوجی تنصیبات پر حملہ ہو تو کاروائی کے اختیار فوج کو ہوتا ہے ملزمان کو آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں دی جائیں خواجہ آسف نے ایوان میں اظہار خیل کرتے گا کہ نو مئی واقعات کے شوائد موجود ہیں نو مئی کو منصوبہ بندی کے تحت حملے کیے گئے ملک دیفاعی صلاحیت افراد اصلے یا جی تنصیبات جہازوں یا جنرل ہیڈکوارٹرز کی صورت میں تھی یہ سارے سیمبل تھے جہاں فعل تنصیبات تھیں ان پر حملہ کیا گیا باقیدہ منصوبہ بندی کے تحت حملے کیے گئے باقید کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا گیا ہٹانے والے اب ایک بار پھر اپنی ناکامیوں کا بوجھ اٹھائے طاقتوں کے در پر دستک دے رہے ہیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ وزیعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل آسف مونیر کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے وزیعظم شہباز شریف سے سپاس آلار جنرل آسف مونیر کے درمیان ہونے والے اہم ملاقات میں قومی اسلامتی کے سوتحال پاک فوج کے پیشہ ورانہ کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ملک میں نو مئی کے واقعات کے بعد حکومت اور اسکری قیادت نے ماسٹر مائنڈز کے اقلاف سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا اسے قبل آرمی چیف جنرل آسف مونیر اور وزیعظم شہباز شریف کے درمیان گزشتہ ماہ بھی اہم ملاقات ہوئی تھی دوسری جنب وزیع دفاع خواجہ آسف نے قومی اسلامی میں پی ٹی اے کے اقلاف قراردات پیش کر دی انہوں نے کہا کہ ایک جماعت اور اس کے قائد نے نو مئی کو تمام حدود پار کر دیں دنیا بھر میں فوجی تنصیبات پر حملہ ہو تو کاروائی فوج کا اختیار ہوتا ہے ملزمان کو بلا تاخیر آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں دی جائیں تفصیلات کے مطابق وزیع دفاع خواجہ آسف نے قومی اسلامی میں قراردات پیش کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے ملزمان کے خلاف کاروائی میں ایک دن کی بھی تاخیر نہیں کی جائے حملوں سے ریاستی اداروں اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا شرپسندوں کے خلاف کاروائی میں انسانی حقوق کے خلاف ورزی نہیں کی گئے دنیا میں فوجی تنصیبات پر حملہ ہو تو کاروائی کے اختیار فوج کو ہوتا ہے ملزمان کو آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں دی جائیں خواجہ آسف نے ایوان میں اظہار خیل کرتے گا کہ نو مئی واقعات کے شوائد موجود ہیں نو مئی کو منصوبہ بندی کے تحت حملے کیے گئے ملک دیفاعی صلاحیت افراد اصلے یا جی تنصیبات جہازوں یا جنرل ہیڈکوارٹرز کے صورت میں تھی یہ سارے سیمبل تھے جہاں افعال تنصیبات تھیں ان پر حملہ کیا گیا باقیدہ منصوبہ بندی کے تحت حملے کیے گئے باقی اس کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا گیا